بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز امید ہے آپ جاں کئی بھی ہوں گے ہیر آفیس ہوں گے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرمیں کیا تو سبسکرم پر لیں اور بیل آئکن کا بٹن دوانا نہ بھولے گا آج ہم آپ کے لئے چکن بروس مسالہ پاورڈر کی ریسپی لے کے ہیں غور سے دیکھیں گا بہت ہی میجرمنٹ اگزیک میجرمنٹ کے ساتھ ہے اور اس کو ہم نے ٹیبل سپون ٹی سپون اور گرام میں بھی مینشن کیا ہے اب آپ کے پاس اگر وینگ مشین نہ ہو تو آپ یہ چمچ ایک لینے ٹیبل سپون لے لیں اس میں نمک ڈال کے اس کو دیکھیں یہ اس طرح سے اوپر سے لیٹ کر لینا ہے اور یہ ہمارا سولہ گرام آ گیا یہ پندرہ گرام ہوتا ہے ایکزیکٹ جو کہ پندرہ سے سولہ گرام پلس مائنس ون کا فرق پڑے گا یہ زیرو پہ پی سیٹ کر لیا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ چائے کا چمچ لے لیا ہے چائے کے چمچ کا دیکھیں وزن جو ہے ہمارا چھے گرام آ گیا اب ہم نے پہاڑی نمک پندرہ گرام لے لیا ہے لال میش پاورڈرہ بیس گرام لے لیا ہے لہسن کا پاورڈرہ ساڑھے ساتھ گرام لے لیا ہے ادھرک پاورڈرہ ڈھائی گرام لے لیا ہے ٹاٹری ڈھائی گرام لے لیا ہے چکن پاورڈرہ ساڑھے ساتھ گرام لیا ہے ہلدی پاورڈر ڈھائی گرام لی ہے مسٹر پاورڈر ڈھائی گرام لی ہے چاٹ مسالہ پانچ گرام اور لال کٹیوی دھڑا میں ڈھائی گرام لے لیا ان سب مسالوں کو ایک بول میں جمع کر گئے اس میں ڈال کے اور مکس کر لیں گے مکس کر کے اچھی طرح سے ان کو آپ سے یک جان کر دینا اور اسے ایر ٹائٹ جار میں آپ رکھ سکتے ہیں جب آپ نے کبھی روست بنانا ہو یا بروست یا ٹکہ اس کو آپ نکال لیں آپ دو چمچ دو کھانے کے چمچ ایک کلو چکن کے لیے کافی ہیں اگر آپ اس پہ تیزی چاہتے ہیں تو آپ لالوی چیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی یا سبس مسٹ کی پیسٹ ڈال لیں اور آپ نے بروست کے لیے میرینیشن کرنی ہے تو ایک کپ بٹر میلک لے لیں اس میں یہ دو کھانے کے چمچ شامل کریں اسے اچھی طرح مکس کریں اور چکن کو میرینیٹ کر لیں تو یہ از امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کو ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا نئے دیکھنے آلیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیں اب ہم آپ سے اجاز چاہتے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کا رشداروں کا عیدگر کے لوگوں کا سب کا خیال رکھئے گا اور ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہی کی مدد سے ہمارے چینل نے گروہ کرنا ہے اور ہمیں آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے آپ سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں وہاں سے اجاز چاہتے ہیں اپنا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعوی میں یاد رکھیں